اور آپ کو ایک بار پھر سے بتا دے بڑی خبر پرتاب گڑھ میں کانگریس نیتا سینئر کانگریس کے نیتا پرموت تیواری اور ایس پی ایم ایل سی اکشہ پرتاب کو نظر بند کر دے گیا اس وقت ہمارے ساتھ خود کانگریس کے ورشت نیتا پرموت تیواری فول لائنگ پر جھوڑ گئے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں چناؤں میں گڑھ بڑی پھیلانے کی آشنکہ کے چلتے آپ پر یہ کاروائی کی گئی ہے آخر کس بات کیا آشنکہ ہے اور کیوں آپ کو لگتا ہے ایسا کیا گیا ہوگا پرموت جی مجھے یہ پیپ ہے یہ شرط نظر بند تو اچھت نہیں ہے آپ کا یہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس سیکیورٹی ہے پرکشہ ہے جی جی میرے پاس جی ایک سیکیورٹی ہے اور دوسرے ایمل سی اچھے پر آپ سیکیورٹ کے پاس سیکیورٹی ہے تو یہ کہا جاتا ہے پرسانسک کی طرف سے کیونکہ ڈھارہ ایک سے چھوالیس لاغوڑ ہیں تو اس لیے آپ سب اپنا اوک ڈال دیں اور گھر پر نو صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہتے ہیں آپ جانا چاہیں تو آپ کسی دوسری جگہ جانا چاہیں تو آپ جا بھی سکتے ہیں پر چیتر میں جہاں چناؤ ہو رہا ہے وہاں نہ رہی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کئی بار سے لگاتا ہے یہ ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ انوچت ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر پرسانسک چاہتا ہے ایسا تو ہم تو صحیح ہوگا ہے صدب آپ پرسانسک کی نردیشوں کا اور چناؤ آئیوک کی نردیشوں کا پالن کر رہے ہیں لیکن آپ جیسے ورش نیتہ اگر فیلڈ پہ ہوتے اس وقت تو زیادہ بہتر ہوتا بھلے ہی آپ پرباوت نہ کریں لیکن آپ کی موجودگی بھی کہیں نہ کہیں ایک سمرتھکوں کو ہمت دیتی ہے یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا جو چناؤل لڑ رہا ہے انہیں موک کرنے دیا جا رہا ہے میں سٹار کپینر مجھے کرنے دینا چاہیے تھا تو لیکن اب اگر کیا ہے تو اس سمیں دیر بچان آئیوک کیا پرموٹ جی اب تھوڑی سی سیاسی بھی باتیں کر لیتے ہیں اور کانگریس کی ستھتی کی بھی بات کر لیتے ہیں کانگریس اس بار اچھی فائٹ کر رہی ہے اور گڑ بندھن میں ساتھ ہو کر کی طاقتور بھی نظر آ رہی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں جبکہ یہ چرچہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طاقت سے لڑ رہی ہے اور اس نے بھی پوری کوشش بنائے رکھی ہوئی ہے اور آگے کے چڑھنوں کے لیے بھی ماحول بنانا شروع کیا گیا ہے میں سیتیس سالوں سے سکری راجنیت میں ہوں نو بارے ملے کا جنال اور چکا ایک بار رات سبا تھا سبھی جیتے ہیں میں نے پر میں نے پدھان ملتی بچ پر بیٹھے ہوئے یا ستہ رور دل کے راستی اترکتے ہوئے اس طرح تھکیا پاتے کرتے ہوئے نم نستر پر آ کر راجنیتی پھاتھا دیتے نہیں دیکھا اب عمید صاحب کا بیان میں آج پڑھا رات ہے انہوں نے کساب کہا ہے کساب کساب سے ان کا آس ہے نشت اندہ ساتنگوازیوں سے رہا ہوگا جو ممبئی آئے تھے کساب کو پھانسی جی گئی میں ایک بات کہوں آپ سے کساب سے تو بڑا پرانا رسطہ ہے عمید صاحب کا عمید صاحب کا بڑا پرانا رسطہ ہے جب کساب آیا تھا ہاتنگوازی کا دیتیا کرنے تو کساب صاحب کی سرکار پہ ہی انہیں کی دھرتی گجرات میں تو آیا تھا اور انہیں نے تو اجازت دیتی تھی انہیں بمبئی کے آنے کے لیے اگر وہیں پکڑ لیتے تو شاید بمبئی کا قتل عام نہ ہوتا لیکن عمید صاحب نہیں کر پائے اور اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اپراتی کرتی تھی ہیں اگر نہ ہوتی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مستاجی آپ کو کیوں تڑی پار کیا گیا تھا گجرات سے کیوں عدالت نے آپ کو آنے نہیں دیا اور آپ نے جب چنا آپ نے جب نا پردیس حدیق چنا تو جس کو بنا رکھا ہے آپ نے اُستر پردیس کا پردیس حدیق وہ تو بیچارے صرف دس وارہ مقدمے میں اپرادی کی لحاظ ہے ان کا حد دیوی کرنے کا ان پر آروف ہے تمام ہے اور آپ دونوں کی جوڑی چلی ہے اپراد مکت اُستر پردیس نے ایک تڑی پار اور دوسرا اپرادوں کے قارن چرچت تو میں اتنی کہہ سکتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی تیسرے نمبر کی لڑائی لڑ لہی ہے بہت شکریہ اینڈیا بوائش سے بات کرنے کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے لئے پرموٹ تیواری کا کہنا ہے کہ نظر بند انہیں نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ چناؤ آئیوک کے نردیشوں کا پالن کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سرکشہ ہے ایسے اسثتی میں ایک سو چوالیس دھارہ لگے ہونے کے چلتے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ہتھیار بند سرکشہ ہے وہ کم سے کم یا تو اپنے گھر پر رہیں اس سے اسثتی قانون ورستہ کی بہتر رہے گی